زمدہ کی اطلاع پر جس طرح بادل خان کاروائی کرتے ہوئے گلاب خان کو دبوچ لے گا اس کے بعد چندول اور بادل مل کر گلاب خان کو تو ختم کر ہی ڈاریں گے ساتھی چنار خان کو بھی اطلاع ہو جائے گی لیکن چنار خان اپنے آدمیوں سمیت جب تک وہاں پہنچے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی یہاں بادل خان اور چنار اور برلاس کا بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جس میں چنار خان کے بیٹے برلاس اور بادل خان کا آمنہ سامنا بھی ہو جائے گا یہاں پر ان دونوں کی بہت بڑی لڑائی ہوگی لیکن اس میں کسی کو بھی جانی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں بادل خان اور جندول خان تو فرار ہو جائیں گے لیکن یہاں پر فرار ہوتے ہوئے جندول خان چنار خان اور برلاس کے ہتھے چڑھ جائے گا جس طرح جندول خان اور بادل خان نے مل کر گلاب خان کو ختم کیا ہے اس کے بعد کے بعد تو جنار خان جیسے بھپرا ہوا شیر بن کر اس پر ٹوٹ پڑے گا یہاں پر نہ صرف اس پر تشدد کر کے بادل خان کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا مگر جندول خان یہاں پر اپنی جان تو دے دے گا مگر اپنی دوستی پر حرف نہیں آنے دے گا سچ کہتی ہیں دوست وہی اچھا جو مصیبت میں کام آئے یہاں پر بادل خان کے دوست تو اس پر اپنی جان ہی نشاور کرنے کو تیار ہیں چنار خان کو وہ ایک لفظ نہیں بتائے گا اور یہاں پر برلاس اور چنار مل کر جندول خان کو ختم کر دانیں گے بادل کی کمر توڑنے کیلئے ان کا یہ بہت قائری وار تھا مگر بادل اس بات سے بھی نہیں ٹوٹے گا اور آگے چل کر زمدہ اس کے لئے اور بھی خبریں لاتی رہے گی یہاں پر بادل خان کو کون خبر دے رہا ہے اس بات کو لے کر چنار بہت زیادہ غصے میں ہوگا اسے یہی لگتا ہے کہ بریرہ کا اس میں ہاتھ ہے اس لئے وہ بریرہ کو ہی دبوچ لے گا